موسیقی جان کر حیران ہو جائیں گے آپ کیا آپ کو پتہ ہے دھڑتی پر کتنے پکشی رہتے ہیں کن پکشیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے کیا ان کی بھی گڑنا ہوتی ہے جی ہاں پکشیوں کی آبادی کا پتہ لگایا جاتا ہے یہ بھی جانکاری جھٹائی جاتی ہے کہ کس پرجاتی کے پکشی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر ایک ایسے پکشی کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو آج کل ہمیں مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے اسے لے کر کئی ریسرچ بھی ہوئی لیکن آبادی تو ہے آئے جانتے ہیں ان سوالوں کے زواب دھرتی پر کل ملا کر پچاس بلین یعنی پانچ ہزار کروڑ پکشی رہتے ہیں لیکن صرف چار پرزاتیاں ہی ایسی ہیں جو اس پوری آبادی کا زیادہ حصہ بناتی ہیں کیونکہ زیادہ در پرزاتیاں دللو ہو رہی ہیں ساتھ ہی کچھ ولپت پرائے ہونے کے کغار پر ہیں جن چار پرزاتیوں کے پکشی سب سے زیادہ ہیں ان میں پہلے ستان پر ہے گھریلو گوریا اس کے بعد یوروپین اسٹار لنگز تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں رنگ بلڈ گلز اور چوتھے پر ہے بارن سویلوس ان چار پرزاتیوں کی آبادی ایک ہزار کروڑ سے زیادہ ہے وہیں دوسری طرف ایک ہزار ایک سو اسی پرزاتیاں ایسی ہیں جن میں ہر ایک میں قریب پانچ ہزار پکشی ہی بچے ہیں یعنی یہ دللب ہیں یا ان کی پرزاتی ختم ہونے کے کاغار پر ہے اور اسٹیلیا اسٹھت یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کے پوسٹ ڈوکٹرول فیلو کوری کھیلیگن نے پکشیوں کی آبادی کی کرنا کی ہے کوری نے بتایا کہ پرکرتی ہمیشہ دللب پرزاتیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس لیے ان کے سنکشن کی ویوستہ خود کر دیتی ہے کئی دللب پکشی امیزن جیسے دنیا کے کئی زنگلوں میں رہتے ہیں ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے کوری اور ان کے ساتھیوں نے جو ریسرچ میں اس میں پتا چلا کہ دھرتی پر ہر انسان کے اوپر چھیں پکشی ہیں اس سے پہلے پکشیوں کی پرزاتی بار آبادی کی گھڑنا چوبیس سال پہلے ہوئی تھی تب بتایا گیا تھا کہ ان کی آبادی بیس سے چالیس ہزار کروڑ کے بیچ ہے یہ آکڑے بہت زیادہ تھے جبکہ اس بار کی گھڑنا میں کافی کم پکشی گینے گئے ہیں ہوا یہ ہے کہ اس بار بہت جتل پرکریاؤں اور میں کے نظم کے ساتھ پکشیوں کی آبادی گینی گئی جو زیادہ سٹیک ہے کوری نے سٹیزل سائنس ڈیٹا سے پکشیوں کے آکڑے نکالے یہ آکڑے آن لائن ڈیٹا بیس ای ورڈز پر اپلپد ہیں اس کے ادھار پر انہوں نے ایک موڈل تیار کیا جس پر بسلیشن کر کے بیبین پر جاتیوں کے پکشیوں کی سنکھیا کا پتا چلا اپنی ریپورٹ کو پختہ کرنے کے لیے کوری اور ان کی ٹیم نے سات سو چوبیس پر جاتیوں کا الگ الگ ادھیان بھی کیا اس موڈل سے پتا چلا کہ دنیا میں نو ہزار سات سو پر جاتی کے پانچ ہزار کروڑ پکشی ہیں انگلینڈ کی رویل سوسائٹی فور دیپ پروٹیکشن آف برڈز کے ریجرڈ گریگری نے کہا کہ سٹیزل سائنس سائنٹنگ اور اس کے ادھار پر کی گئی ریسرچ کی الگ طاقت اور کمزوری ہوتی ہے ای برڈ کے پاس اس نے کٹی بندی ہے علاقے کے پکشیوں کی آبادی کی پوری جانکاری نہیں ہے جبکہ گرم یا تھنڈے علاقوں میں رہنے والے پکشیوں کی جانکاری ہے ریزرڈ نے بتایا کہ ریڈ بیلڈ کیوں لیا جو کو دھڑتی پر سب سے زیادہ آبادی والا پکشی مانا جاتا ہے جبکہ کوری اور ان کے ساتھیوں کے ریسرچ میں اس کی آبادی صرف 9.50 کروڑ ہی بتائی گئی ہے دوسرے ادھارن یہ ہے کہ اس ریسرچ میں آئیوری بیلڈ بوڈ پیکرز کی آبادی پانچ ہزار بتائی گئی ہے جبکہ یہ پرزادی دنیا سے ختم ہو چکی ہے ریزرڈ نے بتایا کہ ایسی گلتیاں کم جانکاری والے لوگوں دوارہ پکشی دیکھ کر ڈیٹا ریکارڈ کرنے سے ہوتی ہے یا پھر ان کا گلت ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد سے ریویو کرنے کے بعد ہٹایا جاتا ہے حالنکہ ریزرڈ کی بات کو پوری طرح سے خارج نہ کرتے ہوئے کوری کیلیگن نے کہا کہ کسی اقاد پرزادی کی سنخیہ پر سوال اٹھانے سے پوری گڑنا گلت نہیں ہو جاتی ہے کوری کیلیگن نے کہا کہ انسان چاہے تو پکشیوں کے آوادی کو صدھانے کا کام کر سکتا ہے اس کے لئے اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور نئے سنگرکشن والے قدم اٹھانے ہوں گے سب سے پہلے تو انسانوں کو جنگل کاٹنا بند کرنا ہوگا یا پھر کوئی ایسی جگہ بنانی ہوگی جہاں یہ پکشی آرام سے اپنا جیون بیتا سکیں وہ بھی اس دھرتی پر رہتے ہیں اس لئے انہیں مارنا یا ان کا گھروزارنے کا دیکھار انسانوں کو نہیں ہے تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ایک سائنس نیوز آپ کو بتائی کتنے پکشی رہتے ہیں دھرتی پر کس پکشی کی آبادی ہے سب سے زیادہ جان کر آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے ترشکو اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سبی کو یہ جانکاری پتہ چلے آگے بھی آپ سے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بنے رہیے آپ ہمالینی نیٹورک کے ساتھ